موسیقی کیا سوچ ہو کچھ خاص نہیں امی بتا رہی انتی آج کل تم کافی چپ چپ رہتی ہو سب خیریت تو ہے نا تو آپ کو امی نے بھیجانے کے پاس نہیں مجھے خود بھی تجسس ہوئی کہ اپنی بہن سے جا کے پوچھو تو صحیح کہتی چپ چپ کیوں رہتی ہے یا شاید داز بھی امی کو آپ جانتے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پریشان ہو جاتے ہیں ہاں یہ تو ہے آپ کو بتا ہے اگلے ہفتے رشمہ رمضان کی شادی ہاں مجھے ابھی امی نے بتایا ہم دان ریشمہ سے اس کی خاطرم دیکا گیا محنت کی پھر سارا پیسہ کمایا اور اب واپس آکر اسے شادی کرتی ہے بات تو ایسے واقعی محبت والی ہے ارشمہ بہت لکھی ہے ماشاللہ سے لکھی سے زیادہ مجھے تیز لگتی ہے وہ کیسے اتنے سال اس نے حمدان کو اپنی محبت کے جال میں اجھائے رکھا خود بھی کہیں شادی نہیں کیا شادی تو دور کی باتیں منگنی بھی نہیں کی جبکہ جمال انکل کب سے پریشان تھے ارشمہ کے شادی کو لے لیکن وہ تو ارشمہ کی سٹڈی سیرا سے اس کی شادی نہیں کر رہتا ہے سٹڈی اس وہ تو سب کو ایسے ہی ظاہر کر رہی ہے جیسے لیے اس کو اس سب کا علم ہی نہیں ہے اور حمدان ہی ہے جو اس کی خاطر محبت کا جگہ حمدان لیکن کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے نا اس نے جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا ہوگا آپ نہیں جانتے ہیں ارشمہ کو حمدان کو وہاں واپس جانا ہی نہیں چاہیے تھا وہ لوگ خود ہی وہاں پر رشتہ لے گئے گا ہوں گے حمدان پاگرن ہے لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا کہ حمدان کے سمبل سے خاندان پھر سے جڑ گئے میرے خیال سے حمدان بے وکوفی کر رہے دوبارہ اس گھر میں جانا ہی نہیں چھو جہاں ایک دفعہ پہلے بیزت ہی ہو چکی ہو لیکن تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو نہیں بس نیسے تمہیں تو خوش ہو جنا چاہیے کہ تمہاری کزن کا رشتہ اتھی اچھی جگہ ہو رہا آپ ٹھیک ہے جو بھی تھا ان کا آپس کا معاملہ تھا اور اب ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے باقی سب سے ہمیں کیا جی ہمیں کیا موسیقی 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 موسیقی